کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے تو کئی روز کی چمکتی دھوپ کے بعد شہر کا موسم پھر سے پلٹا کھانے کو تیار ہو گیا آج شام سے بادل پھر سے بھرسیں گے موسم کا احوال بتانے والوں نے بارش کی پیش کوئی بھی کی ہے اسی پر مزید جانیں گے نتاشا رحمان سے نتاشا بتائیے گا موسم کا احوال بتانے والوں نے کہا ہے کہ آج پھر رات سے بارش کا امکان ہے اور اسی پر بات کریں گے نتاشا رحمان سے نتاشا بتائیے گا مزید کیا پیش کوئی کی ہے کل کئی دینوں کی دھوپ کے بعد جو ہے آج پھر موسم خوشکوار ہو چکا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے آج صبح کے وقت کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو صبح کے وقت میں جو ہے کرکتی دھوپ جو ہے وہ نکلی ہوئی تھی لیکن ابھی جو ہے بادلوں اور دھوپ کی آنکھوں چولی کا سنسلہ جاری ہے کبھی بادل جو ہے وہ سورج بیاں کو اپنی اور میں چھپا لیتے ہیں اور کبھی جو ہے سورج بیاں بادلوں کی اور سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہوا جو ہے وہ بہت تیز چل رہی ہے اگر ہم ہوا کے رفتار کی بات کر لیتے ہیں ہوا جو ہے وہ تین کلومیٹر فک گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے اور اگر ہم درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ آٹھ سینٹی گریٹ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اکیس سینٹی گریٹ رہنے کے امکانات ہیں ابھی کے درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو ابھی جو درجہ حرارت ہے وہ اکیس سینٹی گریٹ ہے اور ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کر لیتے ہیں تو ہواں میں جو نمی کا تناسب ہے وہ بیالیس فیصد ہے اور بارش کے بات کر لیتے ہیں محکم موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج شام جو ہے وہ بارش کا سپیل شروع ہو جائے گا اور یہ بارش کا جو سپیل ہے یہ کل تک جاری رہے گا اور اس کے بعد جو ہے دو سے تین دن تک بارشوں کا بارش جو ہے وہ نہیں ہوگی اور جو اگلا سپیل ہے وہ دو سے تین دن کے بعد دوبارہ سی شروع ہو جائے گا لہذا محکم موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کر دی گئی نتاشا بہت شکریہ اپڈیج کرنے کے لیے